بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کام یہ ہے کہ دیکھیں چیف جیسٹس نئے جو ہیں کل سوہ دس بجے ایوانے صدر کے اندر حلف اٹھائیں گے اور ڈاکٹر آر فلوی جو صدر پاکستان ہے وہ ان سے ان کے اہدے کا حلف اٹھائیں گے لیکن عمران خان نے اسے پہلے ہی اپنا پتہ پھینک دیا ہے اور کہا ہے کہ جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ آئین اور قانون کی بہت باتیں اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو آئین کی عمل داری شروع ہوگی ایک نیا پاکستان ایک نیا قانون چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی یہ گھر کی بات ہے کون سے کچھ زیادہ دور والی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی نوے روز میں الیکشنز والی اور اس نوے روز والی جو پیٹیشن والا معاملہ تھا اس کو سپریم کورٹ کا جو ریجسٹر آفیس ہے اس نے اتراز لگایا اور اتراز لگا کے پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو خارج کر دیا اب بڑے اہم جو معاملات ہیں اس کے اندر پہلا معاملہ یہ ہے کہ جناب اب ایک تو الیکشنز نوے روز میں دوسرا ملیٹری کوٹ کا معاملہ ہے تو یہ بڑے دو اہم معاملے جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے لگے ہوئے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کو پتا ہے کہ لوز بال نہیں کھیلنی اور تمام محاذوں کی اوپر اپنا میچ لے کے جانا ہے تو عمران خان نے وقت سے پہلے ہی پتا پھینک دیا ہے اور ان کی ہدایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جو ریجسٹر آفیس نے اترازات لگائے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اور جو تحریک انصاف نے نوے دن میں انتخابات کے لیے آرٹیکل 184 تین کے درخواست دائر کی تھی اور ریجسٹر سپریم کورٹ نے درخواست پر ناقابل سمات ہونے کا اتراز لگایا تھا اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپیل میں یہ کہا ہے کہ جو اترازات لگائے گئے ہیں وہ جوڈیشل نویت کے ہیں اور جو ریجسٹر آفیس ہے وہ جوڈیشل نویت کے اترازات نہیں لگا سکتا اس لیے ان اترازات کو ختم کر کے ہماری جو درخواست ہے اس کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے بلکل ایسائی ہونا چاہیے اور اب تو وہ بھی آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جی وہ عمران خان اور جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں جناب اس وجہ سے ہو رہا ہے اب تو قاضی فائز عیسیٰ ہے میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں جس ملک میں نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے اپنے ٹائم کے اوپر نہیں ہو سکتے تو وہ کیسے ملک جو ہے اس کے اندر ایک منتخب حکومت ہو سکتی ہے یا جو دیگر ممالک ہیں اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں دوسری جانب صورتحال کا اندازہ یہ لگائیے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے عظم نظیر تارد ایک طرف کہتے ہیں جناب دیکھئے ہمیں تو کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے نیب ترامیم والے کیس کے حوالے سے اور ان کے مطابق نواز شریف کے اس سے تعلق ہی نہیں ہے دوسری جانب خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم کا فیصلہ ہے اس کے خلاف نظر سانی کا فیصلہ کر لیا ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے میرٹ کی اوپر آپ کو ملی ہے جو کلین چٹ ہیں اور آپ میرٹ کے اوپر بری ہوئے ہیں تو پھر آپ ان ترامیم کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا اور بتائیے گیا ہے کہ نون لیگ نے نظر سانی درخواستوں میں سابق اٹری جرل اشتر اصاف جو ہیں ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور رابطے بھی ہو گئے ہیں اور تیاری بھی شروع ہو گئی ہے اور جسس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا نیاب ترامیم کو لے کے لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں یہ ایک بدقسمت ہی ہے کہ بنچس کو دیکھ کے لوگ فیصلے کا تائین کر لیتے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ آگئے ہیں تو یہ فیصلہ اس کے اوپر سٹری آرڈر ہو جائے گا اور حکم امتنا کے ساتھ یہ فیصلہ بحال ہو جائے گا اور مسلم لیگ نون طویل عرصے سے جب وزیر تھے تو وہ پریش کانفرنس کر کے کہتے رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ہی مسلم لیگ نون کو انصاف ملے گا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آگئے ہیں اب دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون جو انصاف لینا چاہتی ہے کیا وہی انصاف جو ہے ان کو ملے گا یعنی اندازہ کیجئے خبر ہے کہ لندن میں نون لیگ کی بیٹھک ہوئی ہے اور قانونی ٹیم نے نواز شریف کو پاکستان واپسی کے لیے کلیرس دے دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کو قانونی مسائل کے اوپر کوئی مشکلات درپیش نہیں ہوگی ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک رکنے اسمبلی کی گاڑی کے اوپر بلیک پیپر کو لے کے اور اس قسم کی چیزوں کو لے کے جا کے چیکنگ کی تھی اگر وہاں تک جا سکتے ہیں قانون کی عملداری کو لے کے تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیسا لگے گا کہ ایک شخص جو ملک کے وزیراعظم کے اہدے کے اوپر رہا اور قانون کو مطلوب ہے اور اس کو ہتکڑی بھی نہ لگے اور وہ دناتا پھرے اور وہ لاؤ لشکر کے ساتھ لاہور میں کبھی کہتے ہیں ہم مختلف مقامات ہیں جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم وہ داتا صاحب جو ہے ان کو لے کے جائیں گے کبھی کہتے ہیں ہم جو منارے پاکستان ہے وہاں پہ جلسہ کریں گے چلیے آپ یہ کر لیجئے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے میں نے سوال بھی پوچھا کہ کیا وہ اصلی ہے کہ نہیں ہے لیکن مبینہ طور پر ویڈیو تو ہے اگر اصلی ہے تو بڑی افسوسناک ہے اس میں ایک جگہ کے اوپر نواز شریف گاڑی میں سوار ہے کوئی خاتون انگریزی میں بات کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں نے سنایا کہ آپ پاکستان کے سب سے بد انوان والا بھی وہ بولی ہی رہی ہوتی ہے تو وہ جو ان کا ڈرائیور ہے وہ اس خاتون کے اوپر تھوکتا ہے تھوک پھینکتا ہے اور شیشہ اوپر کر کے چلا جاتا ہے اب معلوم نہیں ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی ہدایات ہیں یہ مصرمی نون کا مجموعی طور پر رویہ ہے کہ ان سے سوال کیا جائے یا ان سے کوئی اختلافے رائے کیا جائے تو ان کے موں کے اوپر تھوک دینا ہے لیکن ظاہر ہے ان کو یہ لگا ہوگا کہ یہ تو کوئی میرے فین ہے یہ تو میرے کوئی پرستار ان لندن میں بہت کم لوگ ایسے ان کو ملتے ہوں گے تو گاڑی رکی بھی تو وہ آگئے شیشہ بھی نیچے کیا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی کلگ معاملہ ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ آج ہوئی اور یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی جمہوریت کے لیے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ کہ جناب جو راجہ ریاض ہے ان کو نون لیگ نے پشان لیا ہے اور راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ اس قسم کے اپوزیشن لیڈر تھے کہ چند ہفتے پہلے تک جو تھے شہباز شریف بطور وزیریعظم ان سے تھر تھر کامت دیتے اس قسم کی انہوں نے اپوزیشن لیڈری کی اور وہ ایسے اپوزیشن لیڈر تھے کہ اپوزیشن لیڈر میں ہوتے وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے مستنگ نون میں شامل ہونا ہے مستنگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا ہے اور آج وہ لندن میں گئے وہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے نواز شریف کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ مستنگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ راجہ ریاض تو زرداری صاحب کی قیادت کے اوپر بھی اعتماد کا اظہار کرتے تھے تو یہ تو ان کو بھی کہتے تھے مسائل کا حل انہی کے پاس ہے پھر اس کے بعد یہ عمران خان کے پاس آگئے عمران خان کو بھی اس طرح سے سمجھتے تھے اب فیصلہ بات کے جو راجہ ریاض ہیں انہوں نے ایک اور پارٹی بدلی ہے اور وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کو بھی ایک وقت میں چونہ لگا کے نکل جائیں گے گو کہ کہا یہ گیا ہے کہ راجہ ریاض کی شمولیت سے نون لگ مضبوط ہوگی اور پارٹی کو اس سے تقویت ملے گی اب پتہ نہیں ہے مسلم لیگ نون اس سطح کے اوپر آگئی ہے کہ ان کو تقویت اب راجہ ریاض سے چاہیے اب راجہ ریاض کس کے کھلاڑی کس کے گھوڑے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے ایک اور اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور میں جلاس تھا تو جہاں پہ نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا جی پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل لی یہ کچھ ہو رہا ہے تو سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے یہ تیہ کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہیں وہ آصف زرداری تیہ کریں گے اور ان چیزوں کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے انہیں اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے اور ان کو بتایا جی ہمارے ساتھ دیکھیں ڈیولپنٹ بجٹس کا مسئلہ ہے سن میں فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے زرداری صاحب جو ہیں اس معاملے کو دیکھیں گے لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ زرداری صاحب جو مرضی دیکھے زرداری صاحب کو استعمال کیا گیا زرداری صاحب کو جھنڈی کرا دی گئی اب پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں نون لیگ کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں جناب وہ ایک پارٹی اور دوسری جانب آج خاجہ آصف نے بتایا نہیں یہ تو ہمارے بیانات الیکشن کی وجہ سے ہیں ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں یہی وجہ ہے لوگوں کو اندازہ ہے یہ بیانات اوپر سے دیتے ہیں اندر سے یہ ایک ہی چیز ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور وقتی لڑائی لڑتے ہیں نورہ کچھ تھی جس کا ایک پراپر ورڈ آیا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی مفاد نکل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان بدل چکا ہے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا خدا حافظ